بڑی طاقت بنیں گے آپ اگر آپ کو سہنا آگیا اور برداشت کرنا آتی چونکہ جب آپ برداشت کرتے ہیں نا تو اندر میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے وہ طاقت آپ کی روح کو پرواز دیتی ہے اور اگلوں کے لیے تسخیر کا کام دیتی ہے پھر اگر آپ پھٹ گئے تو بم کے پھٹنے سے کیا ہوتا ہے تباہیت جب آپ پھٹیں گے یا میں پھٹوں گا تو معاشرے میں تباہی آ جائے گی تو اس کے لیے آپ دو چیزوں کا احتمام فرمائیں ایک اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں آپ اس چار سو کے معاشرے میں کوئی غیبت کرنے والا نہ کوئی جھوٹ بولنے والا نہ کوئی کسی کو تنز کرنے والا نہ تانہ دینے والا نہ ایسی بات جو کسی کے دل پہ جا کے چوٹ مارے اس سے آپ اپنی زبان کو صاف کر لیں کبھی اس پہ قابو پا سکیں گے کبھی نہیں کبھی رہ جائے گا کبھی ہو جائے گا تو جب ہاتھ سے نکل جائے بات تو پھر اللہ نے ہمارے لئے توبہ کا دروازہ رکھا ہے دو نفل پڑھو اللہ سے معافی مانگو جس پر زیادتی ہے اس سے جا کے معافی مانگو اس سے آپ کی مزاج میں ٹھہرا ہوا جائے ٹھہرا ہوا جائے تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس معاشرے میں آپ اپنی زبان پہ قابو پانا سکیں گے پرائے میرے پرائے گا بہت فائدہ ہوگی ہے ایک زندگی گزری ہے شام قریب ہے تو پوری زندگی کے تجارے نچوڑ بھی اس میں شامل ہیں اور تجارے نچوڑ کو گولی مارو اور دیوار پر ڈال لو میرے نبی کا فرمان اس کے لئے کافی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں کی زمانت دے دو میں جنت کی زمانت دے ایک تمہارے جو دو جبدوں کے درمیان ہے ایک تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے اسے پاک کر لو میں جنت کا زامن بن جاتا اور معاذب نے جبل سے فرمایا کہ تو میں پورے دین کا نچوڑ بتاؤں اجی کیا تو آپ نہیں اس حدیث کو میں نے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں دفعہ بیان کر دیا ہے اور ہر دفعہ بیان کیا ہے اچھا یہ ایسے کر کے کیوں فرمایا یہ پہلے کیا پھر کہا اور کہا کس کو ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن معاذ بن جبل کے ہاتھ میں اتنے بڑے ہاتھ اٹھارہ ہجری میں انتقال ہوا چودہ سو چونتی سے ہجری میں میں اردن گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی چودہ سو سال گزر گیا ان کی قبر سے خوشبو کانا بند نہیں ہوا اتنے بڑے آدمی کو کیسے سمجھایا بچے کی طرح فماز از زبان تخابوس تو آپ سب کو اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں وہ عرب خطیب کہتے ہیں او سی کم نفسی اولا و ای آکم کر کے عام دور پر خطبہ شروع کرتے ہیں تو میں بھی اپنے ذات سے شروع کر کے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں اچھو کہ اپنی زبان فے قابو پاناسی یہاں اس کی مشک کر لو یہ چھوٹا سا میدان ہے چھوٹا ایک طالعب میں ہے ایک طالعب یہاں سے نکل کر آپ ایک سمندر میں کھو دیں گے جائیں تو رشتوں کی تعلقات کی فیرستوں کی ناغواریوں کی خوفنا خاردار کانٹے ہوں گے کہیں کہیں پھول ملیں گے ورنہ کانٹوں سے بھرا جہان ہے اگر آپ نے یہاں پریکٹس کر لی تو پھر آپ اس میدان میں جا کر انتہائی خوبصورت معاشرے کا فرد بن جائیں